میرپور ماتحلوں میں قائم ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈی سیو گھوٹکی عبدالعزیز اقیلی نے ہیپٹائیٹس سینٹر کا افتتاک کیا اس موقع پر ڈی سیو گھوٹکی نکاح کے شہر اور اس کے آس پاس کی شہریوں کو عدویات کی ادم فرامی سے متعلق ماضی میں بہت سے شکایات محصول ہو رہی تھی جنہیں مدد نظر رکھتے ہوئے اس بجٹ میں صرف عدویات کے لیے چھے کروڑ روپے سے زائد رقم رکھی گئی ہے جبکہ گزشتہ برس عدویات کے لیے تین کروڑ روپے رکھے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں رکھی جانے والی عدویات تیس فیصد سے زائد ملٹائے نیشنل کمپنی کی ہیں جبکہ سنگھ کے بہت کم ہسپتالوں میں ملٹائے نیشنل عدویات دستیاب ہیں انہوں نے کہا کہ آلہ حکام کو چاہیے کہ فوری طور پر سینٹرز کے لیے طبی عملہ مقرر کریں لازم سرکاری محکموں اور اداروں میں قومی خزانے سے خریدی گئے مشینری کی تباہی کے حوالے سے اکثر خبریں میڈیا میں آتی رہتی ہیں ریلوی کے لوکو شیٹ کوٹری میں بھی انتظامی غفلت اور لاپرواہی سے وہاں نصب کروڑوں روپے مالیت کی مشینری تباہ ہو گئی ہے جبکہ وہاں تائیونات عملہ بھی مختلف علاقوں میں تبادلے کے باعث دربدر ہو گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں امیر لنجا کی یہ ریپورٹ میں اس وقت موجود ہوں لوکو شیٹ کوٹری میں لوکو شیٹ کوٹری جہاں پر سنکڑوں کے تعداد میں ملازم کام کرتے ہیں اور مشین شاپ میں کروڑوں کی لیت مشین لگی ہوئی ہیں مگر ریلوی انتظامیہ نے لوکو شیٹ کوٹری کو ترکی دلانے کے بجائے اسے تباہ کر دیا جہاں پر پچاس سے زیادہ اسٹیم انجنیں تھی وہاں ڈیزل انجن ایک بھی نہیں جس سے بددین کے لیے نکلنے والی پانچ ٹینیں میر پور خاص کے لیے پندرہ ٹینوں سمیت ٹنڈو آدم اور دادو لارکانہ کے لیے ایک ایک ٹین بھی بند ہو گئی نہ صرف مسافروں کو پریشانی کا ہوئی مگر ریلوی کے سکڑوں ملازمین کو کراچی ایدراباد بدل ہی کر دیا کروڑوں کی مشین شاپ میں پڑی لیت مشینیں تباہ ہو گئیں اس مشین شاپ میں سکڑوں کی تعداد میں مزدور ہی کرتے تھے اب تو اس میں موجود کروڑوں کی لیت مشینیں بھی تباہ ہو گئی کیمیرامین مطیر احمان انساری کے ساتھ امیر لنجار دنیا نیوز جام شروع اور آزن کچھ خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی سندھ کی دنیا سے اب آپ کو لیے چلیں گے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی خبروں اور رپورٹس پر نصیر آباد میں معمولی بات پر دو گروپوں میں جھگڑے کے دوران آٹھ افراد زخمی ہو گئے فریقین کی جانب سے لاتھیوں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا پولس کے مطابق سٹی پولس ڈیرہ مراجمالے کی حدود وارڈ نمبر آٹھ میں دو گروہوں میں معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کفایت اللہ لیاکت علی خیر محمد عبدالحکیم کریم بخش شاہ نواز خادم حسین اور نیاز حسین شامل ہیں اطلاع ملتے ہی سٹی پولس موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو فوری طور پر سیول ہسپتار ڈیرہ مراجمال ہی لائے گیا زخمیوں میں سے دو کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جنہیں جیک اباباد ریفر کر دیا گیا مقامی پولس نے مقدمہ درشکر کے تفتیر شروع کر دی ہے رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے ناظرین رنگ کی باتیں کرنے والے نہ صرف اپنے جذبات و احساسات کو کینوز پر منتقل کرتے ہیں بلکہ وہ معاشرے کے رہجانات کی بھی کھل کر اکاسی کرتے ہیں فن مصوری انہی جذبات و احساسات کے اظہار کا نام ہے کوئٹا کی نوجوان طالبہ میفش بٹ بھی رنگوں سے کھیلتی ہیں ان کے فن پاروں کی نمائش مقامی کالج میں ہوئی نمائش کا حوال ہمیں بتا رہی ہے سیما کمل اپنی اس رپورٹ میں اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا گرز کالج میں جہاں پہ تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے تیہے وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ اور اگر ان رنگوں کو استعمال کرنے والے ہاتھ بھی کسی خاتون کے ہو تو یہ خوبصورت رنگ کینوز پر مزید نہیں کر جاتے ہیں کوئٹا کی میفش بٹ انچن لڑکیوں میں سے ایک ہے جو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ رنگوں کے دلچسپ امتزاج کو بھی بہت خوبی جانتی ہیں میفش کی بنائی ہوئی خوبصورت پینٹنگز کے حوالے سے گلز کالج کوئٹا میں تصویری نمائش کا اتمام کیا گیا جہاں میفش کی بنائی ہوئی تخلیقات کو لوگوں نے سراہا اور وزیر تعلیم نے ان کی خدایداد صلاحیتوں کو ملک اور قوم کا قیمتی اساسہ قرار دیتے ہوئے انہیں انامی رقم دی اور ایسی خواتین کے روزگار کی فرامی کا وعدہ بھی کیا رنگوں کی دنیا اور ان سے وابستہ لوگ ہمارا ایسا قیمتی سرمایہ ہے جن کی قدر نہ کی گئی تو ہم ان کو کھو دیں گے کیمرمن شہزاد خان کے ساتھ سیما کول دنیا نیوز کوئٹا ناظرین یہ تھی کچھ اہم خبریں اور ریپورٹس بلوچستان سے اور اب باری ہے صبح خبر پختون خاکی نظر ڈالتے ہیں صبح کی چیدہ چیدہ خبروں اور ریپورٹس پر نوشہرہ کے گاؤں کھندر میں دہشتگردوں کا اہم تربیتی مرکز دریافت کر لیا گیا ہے تین دہشتگرد گرفتار خودکش جیکٹس جدید اسلحہ اور فوجی وردیاں بھی برامت کی گئی ہیں سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے کھندر گاؤں نوشہرہ میں دہشتگردوں کے تربیتی مرکز سے نوشہرہ آٹھ کلو گرام بارود جدید اسلحہ خودکش جیکٹس سیٹلیٹ فون سولر سسٹم اور فوجی وردیاں قبضے میں لے لی ہیں تربیتی مرکز سے گرفتار تین ملزیموں میں سے ایک پیش امام مولانا محمد صدیق باجوری بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق یہاں باجور سے لوگ رات کو ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اور راتوں رات رخصت ہو جاتے ہیں سی سی پی اور لیاقت علی خان نے بتایا کہ مرکز میں خودکش عملہ آور تیار کیے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپریشن میں اہم دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنوبی وزرستان کے بے گھر افراد کی واپسی اور بحالی کے لیے ڈیرہ اسمائل خان میں ریجسٹریشن زاری ہے متاثرین نے جنوبی وزرستان کی اپنے علاقوں میں واپسی اور بحالی کے لیے ریجسٹریشن زام سکول ٹانک رتا کلاچی سٹیڈیم ڈیرہ اسمائل خان اور سکاورٹس کلہ وانا میں کی جا رہی ہے اب تک اکتیس ہزار ایک سو اٹھائیس متاثرین جنوبی وزرستان نے ریجسٹریشن کرا لی ہے رتا کلاچی سٹیڈیم ڈیرہ اسمائل خان میں سولہ ہزار ایک سو انتر زام سکول ٹانک میں گیارہ ہزار ایک اور وانا سکاورٹس کلہ میں تین ہزار اٹھائیس متاثرین جنوبی وزرستان نے ریجسٹریشن کرا لی ہے متاثرین جنوبی وزرستان کی سہولیات کے لیے رزمک ریجسٹریشن سینٹر میں ریجسٹریشن جاری ہے جنوبی وزرستان ایجنسی سے تعلق رکھنے والے محسود قوم کے بڑے قبیلے منزائے قبیلے کے متاثرین کی اپنے علاقوں میں واپسی اور بہالی کے لیے رتا کلاچی سٹیڈیم ڈیرہ اسمائل خان وانا سکاورٹس کلہ اور زام سکول ٹانک میں ریجسٹریشن جاری ہے ریجسٹریشن سینٹروں پر سکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں اور ریجسٹریشن سینٹر میں داخل ہونے والے افراد کی سخت چیکنگ کی جاتی ہے ملک پر کی طرح نوشیرہ کینٹ میں چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے نوشیرہ کینٹ میں چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نوشیرہ کی عوام اور تاجر سخت پریشانی سے دو چار ہیں نوشیرہ کینٹ کی تاجر برادری نے فوری طور پر لوڈ شیڈنگ ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ عوام جہاں پہلے ہی مہنگائی اور بیروزکاری سے پریشان تھے اب لوڈ شیڈنگ نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ توانائی کے بہران کے خاتمے کیلئے سخت اقتماد کریں کرغزستان میں نسلی فسادات سے متاثرہ میڈیکل کے سٹوڈنس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اسلامباد سمیت ملک کے دیگر علاقوں کی یونیورسٹیوں میں داخلی دیے جائیں تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے کرغزستان میں نسلی فسادات سے متاثرہ میڈیکل کے سٹوڈنس ساہید انور، وحید مراد، امجد خان، وکار عزیز اور جنیت خان نے مالکن کی شہر بٹخیلہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرغزستان میں ڈاکٹر بننے کا خواب لے کر گئے تھے تاہم وہاں پر نسلی فسادات نے تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور وہ کرغزستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے انہوں نے حکومت کا شکریہ ادا کیا جن کی کوششوں سے کرغزستان سے ان کی پر ام طور پر واپسی یقینی ہوئی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کرغزستان کے متاثرہ میڈیکل سٹوڈنس کے لیے اسلام آباد سمیت ملک کی دیگر میڈیکل یونیورسٹیوں میں داخلوں کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ملاحظہ کیجئے اشتہاری ملزمان نے ایک کروڑ تابان نہ دینے پر شیخ اپورا کے نواہی گاؤں پر راکتوں سے حملہ کر دیا